میڈے میرز ایک ہزار اکتہ کلو ہیٹس موبائل ایپ نیوز آن ای آئی ایر کے لابے ڈی ڈی فریڈش اور ای آئی ایر بڑھ سرویس اردو یوٹیوب پر آپ سن رہے ہیں آل انڈیا ریڈیو سے اردو سرویس کی نشریان پیش خدمت ہے صحت اور زندگی سلسلے کے تحت ہیلو ڈاکٹر لائف فون ان پروگرام ہیلو ڈاکٹر ہیلو ڈاکٹر لائف فون ان پروگرام لے کر آپ کا میزوان نئی محاضر خدمت ہے آپ سبھی کو میرا آدھا دوستو آج کے پروگرام کا موضوع ہے آم انفیکشنز وجوہات بچاؤ اور علاج اس موضوع کے حوالے سے باتچیت کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر نیرمل جیتکور آپ پروفیسر اور ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ ہیں مائکرو بائیولوجی ڈاکٹر آمان حلوی ہسپٹل نئی دیلی میں اس موضوع کے حوالے سے باتچیت کرنے کے لیے معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں براہ راست ہمارے سٹوڈیو میں ہمارا فون نمبر ہے 011 23421 085 فون نمبر دوستو ایک بار پھر سن لیجے 011 23421 085 یعنی 011 23421 085 ڈاکٹر نیرمل جیتکور آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے سٹوڈیو میں نمسکار نمسکار آداب آپ کو بھی یہ موسم جب بدلتا ہے تو بہت سارے انفیکشن میں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے خوشگواری تو ہوتی ہے کہ گرمی اور برسات کے بعد اگزم سردی کا موسم آتا ہے اچھا لگتا ہے سردی کا موسم زیادہ لوگوں کو بھاتا بھی ہے کھانا بھی خوب کھایا جاتا ہے اور ڈائیجیسٹیو سسٹم بہت اچھا رہتا ہے سیہت بھی بنتی ہے لیکن سیہت بننے کے ساتھ ساتھ کچھ بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں مختلف طرح کے انفیکشنز ہوتے ہیں تو کس طرح کے انفیکشن عام طور پر اس موسم میں ہوتے ہیں اس موسم میں ہم سب جیسے آپ نے بولا اس موسم کا ہم سب سواگت تو کرتے ہیں پر بہت سارے جب بھی کوئی موسم بدلتا ہے تو ہم بہت سارے بیماریوں کو پروڑ ہو جاتے ہیں جیسے اپر ایسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشنز زکام خانسی نزلہ بکھار یہ سب بہت ہی عام باتیں ہو جاتی ہیں موسم کے بدلنے پر اور ان سے جو ہے ہمیں بچاو کرنا چاہیے اور یہ ساری انفیکشنز جو ہے وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مایکروب سے ہوتی ہیں جنہیں ہم دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں جیسے بیکٹیریا ہے وائرسز ہیں یہ سب اس میں انوارمنٹ میں ہوتی ہیں اور یہ جو ہے اس کو کیچ کرنے سے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بدلتے موسم کے ساتھ جی یعنی وائرس اور بیکٹیریا دونوں سے یہ اس طرح کی انفیکشنز ہوتے ہیں عام طور پر اور کئی بار پتا بھی نہیں چلتا ہے اور ان کو جیسا کہ ڈاکٹر نیرملجیت کور صاحبہ نے کہا کہ ان کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے یعنی کہ مائکروسکوپ سے تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن عام نظر سے آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے ایشور کا شکر ہے ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن دیکھ سکتے تو شاید اور فائدہ بھی ہوتا کہ ہم اس چیز سے بج سکتے تھے اور ویسی بھی دیکھئے اگر انٹی مائکروبیل آویرنیس کی بات کیجئے تو ہر سال جو ہے عالمی پیمانے پر اٹھا رہا تھے چوبیس نومبر تک ہم یہ ہفتہ مناتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے کس وجہ سے یہ منایا جاتا ہے ایک عام آدمی جاننا چاہتا ہے اس بات کو ہاں یہ بہت امپورٹنٹ کوشن ہے کہ ہم اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے واو ویک واو واو مینز ورڈ انٹی بائیٹک اویرنیس ویک تو واو ویک اس میں ہم پورے ورڈ میں یہ اویرنیس پھیلانا چاہتے ہیں کہ انٹی بائیٹکز کا مسیوز اووریوز ابیوز یہ نہیں کرنا ہے یہ تینوں چیزیں نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ دھروہر ہے اسی سے ہم اپنے آپ کو انفیکشن سے بچا سکتے ہیں عام طور پر دیکھائی جاتا ہے کہ سیلف میڈیکیشن کا ریواج کچھ زیادہ بڑھ گئے اور آپ کیمی شاپ پر جاتے ہیں وہاں سے دوائیاں آپ نے خریدی ہیں اور کھالی لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنے دن وہ انٹی بائیٹک کھانی ہے بعد ان کا استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اگر آپ نے کم دنوں تک وہ خوراک لی انٹی بائیٹک کھی یا بہت زیادہ لمبے ٹائم تک لی تو ایک ریزیسٹنس پیدا ہو جاتا ہے یہ میسج جانا بہت بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی گلہ خراب ہو جاتا ہے جیسے بکھار آ گیا اپنے آپ ہی ہم اپنے آپ کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اس کا نقصان زیادہ کر رہے ہیں پائیدہ کم نقصان زیادہ اب اس طرح سے جو ہے ہم انٹی بائیٹکس لیتے رہیں گے جس میں ضرورت نہیں ہے جب ضرورت ہے تو لینا ہی ہے پھر تو کوئی آپشن ہے نہیں لیکن اگر ضرورت نہیں ہے اور ہم نے انٹی بائیٹکس لے لیے تو بیکٹیریا جو ہے وہ ان میں ریزیسٹنس آتی ہے کیونکہ بیکٹیریا جو ہے وہ بھی ایک جیو ہیں ان کو بھی اپنے آپ کو بچنا ہے جس طرح سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو ہم اپنی پروٹیکشن کے لیے وہ اپنے جینز میں ایسے چینجز لے آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دوائیاں ان پر اثر کرنا بند کر دیتی ہیں اور اس کے لیے میں بہت انٹریسٹنگ بات بتانا چاہتی ہوں 1928 میں پینیسلین کی ڈسکوری ہوئی تھی اور یہ ایک اچانک سے ہی ڈسکوری ہو گئی تھی اور اس میں یہ پتا چلا کہ بیکٹیریا جو ہے پینیسلین سے مر جاتے ہیں اور اس کے ایک سال کے بعد ہی وہی بیکٹیریا جو ہے اس کو ریزیسٹنٹ ہو گئے انہوں نے مرنا بند کر دیا اب ایک سال تک ہی وہ سارے بیکٹیریا اس کو مار پائی اس کے بعد انہوں نے اپنا میکنیزم ڈھونڈ لیا بچنے کا تو ید ہم انٹی بائیٹکس لیں گے تو ہم ان کو ایک موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے بچائیں گے اور پھر یہی نہیں جو انفیکٹیڈ ہے وہ دوسروں کو بھی پھیلاتا ہے انفیکشن اسی لیے ون ہیلتھ اپروچ بہت امپورٹن بہت ضروری ہے اور اس بیچ میں کالر ہیں لائن پر ان سے بات کر لیتے ہیں ہلو ہلو نمسکار جناب آدھاب جی راجو اگروال صاحب خیر مقدم ہے آپ کا اس پروگرام میں کیا جاننا چاہتے ہیں جب ہمارے ایکسپرٹ سے بہت اچھا سوال ہے آپ ڈھنڈ میں جی جی بولیے ڈھنڈ میں میڈم انپیکشن سے بچنے کے لیے کیا ساؤدھانی رکھیں جس سے کہ اپنا کو قریشانی نہ ہو ڈھنڈ میں سب سے پہلے تو ہماری بوڈی کا ٹیمپریچر جو ہے 37 رہتا ہے تو ہمیں اپنے بوڈی کا ٹیمپریچر اتنا ہی رکھنا چاہیے ڈھنڈ کے حساب سے ہی ہمیں کپڑے پہننے چاہیے جتنی ڈھنڈ ہے اسی کے حساب سے ہمیں کپڑوں کا چناب کرنا چاہیے زیادہ ڈھنڈ ہے تو زیادہ کپڑے پہنیں گے ڈھنڈ جس طرح کی بھی ہے اسی حساب سے ہمیں اپنے آپ کو ڈھنڈ کرنا ہے اور جو نہاتے ہیں نہانے کے بعد ایک دم سے ٹھنڈ میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ ٹیمپریچر ڈیفرنس ہونے پہ نزلہ ہو جاتا ہے تو ہمیں اس سے بچانا ہے اور باقی جو ہے سافدھانیاں ہر طرح کی برتنی ہیں جیسے ہاتھوں کو ساف رکھنا ہے شریر کو سوچ رکھنا ہے ایک دوسرے سے گیپ بنا کے رکھنا ہے کسی بیمار ویکتی کے پاس جو ہے جائے تو ہمیں ایک دوری بنا کے رکھنی چاہیے وہ سب تو ہمیشہ ہی کام آتے ہیں تو جو لوگ اپنی ہائیجین کا دھیان رکھتے ہیں ان کو بیماریاں کم لگتی ہیں اور ان کو انٹیبائٹی کھانے کی ضرورت بھی کم پڑتی ہے ہسپٹل کے چکر کم لگتے ہیں کیونکہ زیادہ تر انفیکٹیو ڈیزیزز تو ہماری ہائیجین خراب ہونے کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں اگر آپ صاف صفائی کا خیال رکھیں گے تو آدھی بیماری تو ویسے ہی دور ہو جی بلکہ آپ تک پہنچے گی نہیں کیونکہ صاف صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور نہ صرف آپ کی پرسنل ہائیجین کے اگر بات کریں اس کے علاوہ آس پاس کا جو ایریا ہے جو علاقہ ہے اس کو بھی صاف سترہ آپ کو رکھنا چاہیے اور یہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے خاص طور پر جب ڈکٹر نرملچیت موسم تبدیل ہوتا ہے اور سردی کا موسم آتا ہے تو بہت چھوٹے بچے جو ہے بہت متاثر ہوتے ہیں کئی طرح کی انفیکشنز ان کو لگ جاتے ہیں تو کس طرح کی انفیکشنز ان میں عام طور پر ہوتے ہیں بچوں کے اگر بات کی جائے ہاں جی اس میں جو ہے وہی خانسی زکام گلہ خراب بکھار کیونکہ بچوں کا سائز ہوتا ہے چھوٹا تو ان کی باڈی کا ٹیمپریچر بہت جلدی ویری کرتا ہے موسم کے حساب سے تو وہ بچے بول بھی نہیں پاتے ہیں بہت چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں تو ایک ماں کو ہی دھیان رکھنا پڑے گا کس طرح سے اس کو کور کر کے رکھنا ہے تاکہ سردی سے جو ہے وہ بچے رہیں اور ان کی دوسری بات یہ ہے کہ جب بچوں کی بات کریں یا بہت بزرگوں کی بات ہم کرتے ہیں تو دونوں کی ایمیونیٹی بہت کم ہوتی ہے تو ان کی ایمیونیٹی کم ہونے کی وجہ سے ان کی جو پرتی رودک شمتہ ہوتی ہے قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے بیماری سے لڑنے کی طاقت بچوں میں کم ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے وہ انفیکشن کا شکار جلدی ہوتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں خاص طور پر مدرز کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ بچے تو چھوٹے ہیں اور میں یہ بتانا چاہوں گے بریسٹ فیڈنگ جن بچوں کو ہوتی ہے وہ روکنا نہیں چاہیے بریسٹ فیڈنگ بہت اچھی بات آپ نے بتائی جو ماں کا دودھ ہے بچوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے اور خاص طور پر جب شروعات کی اگر بات کی جائے اکثر بیشتری ہوتا ہے کہ فیگر کانشنس جو خواتین ہیں وہ اس چیز کو آوائیڈ کرتی ہیں جبکہ اس کو آوائیڈ نہیں کرنا چاہیے جی اس سے ایمیونٹی پر بہت اضافہ ہوتا ہے یہ تو آپ نے بتایا کہ بچوں کو کئی طرح کا انفیکشن ہو جاتا ہے خاص طور پر خانسی زکام یا نزلہ بخار وغیرہ ہو جاتا ہے کئی پر ایسا ہوتا ہے کہ گلے میں انفیکشن ہوا گلہ خراب ہو گیا ہمارا اور چھینکے بھی آنے لگیں اور کیا یہ جو گلے کا انفیکشن ہے تھروٹ انفیکشن جو ہے تو کیا یہ بیکٹریل یا وائرل ہوتا ہے یا ایسے ہی ہو جاتا ہے بینہ بیکٹریل دیکھیں کوئی بھی بیماری بینہ مائکروبز کے نہیں ہو سکتا تو کوئی نہ کوئی قارن تو انفیکٹیو ہوتا ہی ہے اور یہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ وائرل ہے یا بیکٹریل ہے جب تک ہم اس کی جانچ نہیں کراتے تو ہم یہ کہیں گے کہ ایٹ لیسٹ آپ تو سفر کر رہے ہیں باقی کے لوگوں کو بچائیں باقی کے لوگوں خانسی کرتے وقت رومال مو پہ رکھیں چھیکتے وقت یا چھیکتے وقت ہم رکھیں ماسک لگا کے رکھیں تاکہ دوسروں کو بیماری نہ پھیلے کیونکہ یہ جو بیکٹریلیا ہیں وائرسز ہیں جب ہم چھیکتے ہیں تو بہت سپیڈ سے ان کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے اور وہ بہت دور تک پہنچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو آس پاس کے لوگ ہیں ہم ان کو بھی انفیکٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ میں پھیلتے ہیں اور پھر وہ دوسرے کو انفیکٹ کرتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے کئی اشخاص کو بھی اس انفیکشن سے بچاتے ہیں اور نہ صرف اپنا خیال رکھیں بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھیں چھوٹے چھوٹے کام ہی ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بن جاتے ہیں اور یہ تو بات ہوئی ریسپریٹی سسٹم کی یا نظام تنفس جیسے کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے آپ نے بتایا گلہ خراب ہو جاتا ہے کس طرح سے اور احتیاط رکھیں کہ تھنڈی اور کھٹی چیزوں کا استعمال زیادہ نہ کریں جو بھی چیزیں گلے میں نقصان پہچاتی ہو تو ان کو پریونٹ کرنا چاہے اوائیڈ کرنا چاہے اچھا کیا ایسے موسم میں جو ہمارا ڈائجسٹیف سسٹم ہے اس میں بھی کچھ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ڈائجسٹیف سسٹم جو ہے دیکھیں پیٹ سے تو ہمارے ساری چیزیں پیٹ کے تھرو ہی جاتی ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہم یہ نہیں کہہ ستے کہ جتنے بھی بیکٹیریاں ہیں بہت خطرنا کے ہمارے لئے لیکن بیکٹیریاں ہمارے دوست بھی ہیں وہ دوست اس طرح سے ہیں کہ وہ ہمارے جو گیسٹو انٹسٹائنل ٹریکٹ ہے اس میں ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ایک گارڈ کی طرح سے کام کرتے ہیں وہ باقی بیکٹیریاں کو اندر جانے نہیں دیتے ہیں تو یہ دی ہم انٹیبائٹکز کھاتے ہیں سپوز ہم نے زکام کے لئے بکار کے لئے اپنے آپ یہ انٹیبائٹک کھا لیے وہ پڑی ہوئی تھی ہم نے سوچا چلو کھا لیتے ہیں یہ بہت غلط کیا کیونکہ اس سے بیکٹیریاں تو رزیسٹنٹ ہوں گئی لیکن آپ نے مجھے گیسٹو انٹسٹائنل ٹریکٹ کی بات کریا اگر میں اس پر فوکس کروں تو ہمارے جو فرینڈلی بیکٹیریاں وہ مر جاتے ہیں اور ان کے مرنے کے بعد آپ سوچئے کسی گھر کا گارڈ چلا جائے تو گھر میں چوری آرام سے بلکل ہو سکتی ہے اسی طرح سے یہ دوسرے بیکٹیریا جیسے کلسٹریڈیم ڈیفیسل نام کا بیکٹیریاں وہ آکے بیٹھ جاتا ہے اور وہ بیٹھنے کے بعد انٹسٹائنز کو کریدنا شروع کرتا ہے اور ڈائریہ کر دیتا ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا انٹیبائٹی کھانے کے بعد ڈائریہ ہو جاتا ہے تو یہ اسی لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے گارڈ سب مر گئے ہوتے ہیں جو ہمارے فرینڈلی بیکٹیریاں ہوتے ہیں آپ نے جو بات بتائی کہ جو اچھے والے بیکٹیریاں ہوتے ہیں اسے ہمیں ضرورت بھی پڑتی ہے تو کیا اسے باہر سے بھی دیا جا سکتا ہے دوا کے طور پر لیا جا سکتا ہے تاکہ وہ بڑھ جائیں اور وہ سیفٹی گارڈ کا کام کریں یہ بہت اچھا سوال ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرو بائٹکس پرو بائٹکس میں میکسچر آف فرینڈلی بیکٹیریاں ہوتے ہیں بہت سارے تو ہم ان کو لیتے ہیں دیکھئے کیا ہے کہ نیچر نے جو ہمیں قدرت نے ہمیں دیا ہے وہ کام ہم نے ختم کر دیا انٹیبائٹک لے کے اب ہم نیچر سے دوسرے انٹیبائٹکس تو ہم کس طرح سے ایک گلتی کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسری گلتی کرتے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے تیسری کرتے ہیں تو کوشش یہ نہیں جائے کہ پہلے گلتی نہ ہو تاکہ گلتی پر گلتی نہ ہو اس بیچ میں ایک کولر ہیں لائن پر ان سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام جنام جی ابرار صاحب خیر مقدم آپ کا بتائی کیا جاننا چاہتے ہیں مہترمہ صاحبہ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوئی ہے جی ضرور نمستے میڈم جی نمشکار ہم مہرشتے سے بول رہے ہیں اوکے نمشکار جی میڈم خواتین میں یورینری انفیکشن اور مردوں میں یورینری انفیکشن کیا ہوتا ہے اور کتنے طریقے کا ہوتا ہے جی اچھا یورینری انفیکشن یہ آپ نے صحیح پوچھا کہ ملز میں اور فیمیلز میں یورینری انفیکشن میں فرق ہوتا ہے دیکھیں فیمیلز جو ہیں ان کی سٹرکچر اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ زیادہ پرون ہوتی ہیں ان کو بہت جلدی یورینری انفیکشن ہو جاتے ہیں لیکن ملز کا سٹرکچر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کو یورینری انفیکشن کم ہوتے ہیں compare to فیمیلز ملز میں جیسے بڑھتی عمر ہوتی ہے پروسٹیٹ بڑھتا جاتا ہے تب ان کو چانسز انفیکشن کے زیادہ ہوتے ہیں لیکن ینگ اس میں دیکھیں تو فی میلز میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں یورینری انفیکشنز کے اور یہ انفیکشنز جو ہے پھر سے ہائیجین کا بہت امپورٹنٹ رول آ جاتا ہے جب تک ہم ہائیجین مینٹین نہیں کریں گے تو یہ ساری انفیکشنز کو رستہ ملتا رہے گا اور ہمارا جو یورینری ٹریکٹ ہوتا ہے جنرلی جو اپر یورینری ٹریکٹ وہ سٹرائل ہوتا ہے اور نیچے کے یورینری ٹریکٹ میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں یادی ہم ہائیجین کا دھیان نہیں رکھیں گے تو یہ بیکٹیریاز اوپر چڑ جاتے ہیں اسینڈ کر جاتے ہیں اسینڈ کر کے اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ کو انفیکٹ کر دیتے ہیں اور اس سے انفیکشنز ہو جاتی ہیں تو ہمیں ہائیجین بہت بہت ضروری ہے صفائی کا دھیان دوستو بہت ضروری ہے UTI میں ایک بات اور بھی ہے کہ ایک نیچرل فلاشنگ کرنے کے لیے پانی زیادہ پیجئے جس کی وجہ سے جو بھی بیکٹیریاز نے حام کیا ہے وہ فلاش ہو جاتے ہیں جتنا پانی پییں گے تو اس میں رہات ملے گی بڑے اچھی بات آپ نے بتائی اور یہ بڑی مفید اور کام کی بات ہے کہ پانی کا زیادہ استعمال کریں تاکہ انفیکشن جو ہے کم سے کام ہو اور اگر انفیکشن ہو جاتا ہے تو خود سے دوائیاں نہ استعمال کریں ڈاکٹر سے روجو کریں اور جو دوائیاں وہ آپ کو پریسکرائب کرتے ہیں وہ دوائیاں آپ کو لینی چاہیے کیونکہ سیلف میڈکیشن سے بچنا چاہیے اور ویسے تو کہا جاتا ہے دوستوں کہ پریوینشن اس بیٹر دین کیور اگر آپ پریس کر رہے ہیں تو وہ علاج سے بہتر ہے میں تو پھر سے یہ آپ کی بات دورانا چاہوں گی کی انٹی بائٹکس خود سے نہ لیں ایسا دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹرز انٹی بائٹک آپ ڈاکٹرز کو دکھا بھی دیتے ہیں انٹی بائٹکس سپریسکرائب بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کو ڈوز بتا دی جاتی ہے اتنے دن تک اتنی دوائی کھانی ہے پھر ہم سوچتے ہیں یہ بیماری تو میری ٹھیک ہو گئی بکھار اتر گیا اب میں بیٹر فیل کر رہا ہوں اور میں اس کو بند کر دیتا ہوں اب کیا ضرورت ہے ہم خود ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور ہم اس کا کھانا اس کا دوائی کو روک دیتے ہیں اور پھر جس سے کیا ہوتا ہے کہ بیکٹیریہ وہ دوائی کا کورس اس طرح سے ڈیسائیڈ کرا جاتا ہے کہ جتنے بیکٹیریہ ہیں اس بیماری کو کاؤز کرنے والے سب کے سب مر جائیں لیکن جد ہم بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں تو کچھ بیکٹیریہ ایسے رہ جاتے ہیں جو پھر انٹی بائٹک بند کرنے کے بعد گروہ کر جاتے ہیں اور وہ گروہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ انٹی بائٹک کو اگینسٹ اپنی پروٹیکشن بنا لیتے ہیں اب وہ انٹی بائٹک ان پر کام نہیں کرتا ہے اور وہ ہم پھر سپریڈ کر دیتے ہیں اور دوسری گلت بات یہ ہے کہ ہم جو انٹی بائٹک کو بچاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں پچھلی بار جب گلہ خراب ہوا تھا تو ڈاکٹر نے یہی میڈیسن دی تھی اب ہم یہی کھا لیتے ہیں وہ بھی گلت ہے ایسا بھی نہیں کرنا ہے تو انٹی بائٹک کا کورس آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پین پینسل لے کے جائیے آپ نوٹ کریے کتنی دوائی کتنی بار اور کتنے دن تک کس پرکار لینی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے صرف ڈاکٹر کے پاس جانا ہی ضروری نہیں ہے ہر چیز آپ کو سمجھ کے کیسے لینی ہے وہ دوائی جب تک آپ نہیں لیں گے پورے دن تک نہیں لیں گے تو آپ کا نقصان زیادہ فائدہ کم اس بات سے ایک بات نکلتی ہے آپ نے کہا کہ کونسی دوائی جو ہے کس وقت لینی ہے اس کا بھی بڑا اہم رول ہے اکثر ہوتا ہے کہ یہ دوائی آپ کو صبح لیں نہیں پتا چلا کہ آپ نے وہ اسکپ کر دیا دوپہر میں لے لیا پھر رات کو لی کیا اس سے کوئی فرق پڑتا کوئی نقصان ہو سکتا ہے ہاں جی بالکل ہوتا ہے کیونکہ یہ جو جب ہم انٹی بائیٹکس کی بات کرتے ہیں تو انٹی بائیٹکس جو ہے ڈیوائیڈ ڈوز میں دی جاتی ہے صبح دوپہر شام رات وہ اس لیے ایسا کرا جاتا ہے نہیں تو یہ کٹھی دے دیں کہ ساری کی ساری ڈوز آپ ایک دن ایک ہی ٹائم پہ لے لو پر ایسا نہیں کیوں کیونکہ اس کا جو ہے ریلیشن بیکٹیریا کے پنپنے پہ ہوتا ہے جس جس طرح سے وہ پنپتے ہیں ہم اس اس طرح سے بیکٹیریا دوائی لیتے ہیں تاکہ ہمارے دوائی کے لیولز باڈی میں اتنے رہیں کہ یہ بیکٹیریا اسی طرح سے دیرے 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 مرتے جائیں تو دوستو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہیں بھی کہ جس وقت آپ کے ایکسپرٹ نے آپ کو بتایا ہے ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ یہ دوائی اس وقت لینی ہے تب ہی آپ کو اس دوائی کا استعمال کرنا ہے ادروائی اس سے بچنا ہے اور وقت پر دوائی لیجئے اور جس جس وقت پر کہا ہے اس اس وقت پر لینا زیادہ مناسب ہوتا ہے صحت اور زندگی سلسلے تحت پروگرام جاری ہے آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے ہیلو ڈاکٹر لائی فونئر پروگرام آج کا موضوع ہے آم انفیکشنز وجوہات بچاؤ اور علاج اس موضوع کے حوالے سے باتچیت کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر نرملجیت کور صاحبہ آپ مائکرو بائیولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اور پروفیسر ہیں ڈاکٹر رامانوالوی ہسپٹل نئی دیلی میں اور اس سوالے سے اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فون کیجئے ہمارے فون نمبر ہے 011-2342-1085 فون نمبر ایک بار اور بہت آہستگی سے آپ کو بتایتے ہیں 011-23-421-085 اور اب وقت آگیا ہے ڈاکٹر صاحبہ کی پسند کا ایک نغمہ آپ تک پہنچانے کا میں نے کہا پھولوں سے میں نے کہا پھولوں سے ہسو تو وہ کھل کھلا کے ہس دیے اور یہ کہا جیون ہے بھائی میرے بھائی ہسنے کے لیے میں نے کہا پھولوں سے ہسو تو وہ کھل کھلا کے ہس دیے اور یہ کہا جیون ہے بھائی میرے بھائی ہسنے کے لیے ہسنے کے لیے میں نے کہا پھولوں سے ہسو تو وہ کھل کھلا کر ہس دیے موسیقی 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 بلکل الفاظ تو کسی اور کے آواز میں تھے لیکن یہ چاہت تھی ہمارے ایکسپرٹ ڈاکٹر نیرمل جیت کورس آئی باقی وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ خوش خورم رہیں زندگی میں صحت من رہیں اور اسی لیے ہم یہاں اپنے ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہو سکے اور آپ کچھ بیماریوں سے پریشانیوں سے بچ بھی سکیں چونکہ آج کا موضوع یہی ہے کہ آم انفیکشن وجوہات بچاؤ اور علاج اور اس حوالے سے ہم بات چیت کریں اپنے ایکسپرٹ ڈاکٹر نیرمل جیت کورس آئی آپ مائکرو بائیولوجی کی ہیڈ آف دی ڈیپارٹمنٹ ہیں پروفیسر ہیں ڈاکٹر آم من رو ایلوی آسپیٹل نہیں دہلی میں تو ڈاکٹر سب اس سے پہلے کہ ہم آپ سے ایک سوال کریں اس بیچ میں ایک کالر ہیں لائن پر ان سے بات کر لیتے ہیں ہلو 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 جی آداب کوچالے جی کیا حال چالیں آپ کے جی انیل کوچالے ہیں ان دور سے وہ کچھ آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کیا جاننا چاہتے ہیں جاننا چاہیں گے کہ ہرزی کا موسم شروع ہو گیا ہے تو اس میں کٹ گئے جی آپ کے آواز بیچ میں کٹ گئی ہے ہلو شاید رابطہ منقطع ہو گیا ہے لیکن وہ سردی میں جو کچھ انفیکشنز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ جاننا چاہ رہے تھے دراصل اور آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں تھی اس مطالب میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسیج دینا چاہتی ہوں شروعتاؤں کو اور وہ یہ ہے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں ایز ای ڈاکٹر ہمیں آدمی سے ریلیٹی ہم انفیکشنز کی بات کرتے ہیں بار ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ دنیا کھالی آدمیوں کی نہیں اس میں جانور بھی ہیں پکشی بھی ہیں اور ہمارا نیچر تو ہے ہی ہے تو یہ سب جو ہے یہ ہمارے اوپر اس کا بہت اثر پڑتا ہے اچھا ہو تو اچھا اثر پڑے گا برا ہو تو برا اثر پڑے گا تو ہم جو یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے اگری کلچرل پروڈکٹس جو ہمارے کھانے کا ایک روز مرہ کا ہمارا ایک پارٹ ہوتے ہیں اگر ان اگری کلچرل چیزوں پہ انٹیبائٹکس کا یوز ہوا ہوا ہے تو یہ اس راستے سے بھی ہم تک پہنچتے ہیں اور اسی طرح سے جو اینیملز ہیں اینیمل فوڈ نون ویجیٹریان جو کھاتے ہیں اینیمل فوڈ کو بڑھانے کے لئے انٹیبائٹک ان کو دے دی جاتی ہے تاکہ ان کا سائز بڑھ جاتے ہیں سائز بڑھ جاتے ہیں وزن بڑھ جاتے ہیں سائز بڑھ جاتے ہیں تو یہ کھانے سے بھی ہم کتنا بھی پرکوشنز لیں پھر بھی انٹیبائٹکس کسی نہ کسی راستے پہنچ جاتی ہیں اور میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے پاس اب ایک آدھ انٹیبائٹک کی پڑی ہے جو سارے اورگانیزمز کو سارے مائکروبز کو سارے کتانوں کو مار سکتی ہے اور اس انٹیبائٹک کو بننے میں جدی کوئی فارما کمپنی بنانا چاہے تو پندرہ سے بیس سال یا اس سے بھی زیادہ کا سمیں لگ جاتا ہے اور اس میں بلین ڈالرز لگتے ہیں بہت زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں اور نکلتے ہی انٹیبائٹک کے پتہ نہیں ہوتا کب بیکٹیریا رزیسٹ ہو جائے تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم انٹیبائٹک کا بے وجہ جو استعمال نہ کریں تاکہ ہمارے آنے والی جنریشنز جو ہیں ان پہ کوئی اثر نہ پڑے اور میں یہ توجہ دینا چاہوں گی کہ دو ہزار پچاس تک ایسا سوچا گیا ہے کہ ہر تین سیکنڈ میں ایک آدمی انفیکشن سے مرنے والا ہے اور انفیکشنز وہ بیماریاں جن کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں بڑی اہم بات آپ نے بتایا اور اس پر غور کرنا چاہے اس بیچ میں ایک کالر ہیں لائن پر ان سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو اچھا شاید لائن ایک بار پھر منقطع ہوگی کوئی بات نہیں بڑی امدہ بات آپ بتا رہے تھیں دوکس اب کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہمارے پروگرام کا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سامین کو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں یہی کہنا چاہتی ہوں سوست رہے مست رہے اور اپنی ہائیجین کو مینٹین کر کے رکھیں ہاتھ دھونا بہت امپورٹنٹ ہے کوئی انفیکٹیو پیشنٹ ہے اس سے دور رہنا بہت امپورٹنٹ ہے آپ خود اپنا دھیان رکھیں گے تو کسی اور کا دھیان رکھ سکتے ہیں آپ کے حوالے سے بیماریاں آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہیں اور یہ پھر سپریڈ کرتی ہیں مینٹ تو یہی ہے کہ یہ سپریڈ کرتی ہیں اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم ان بیکٹیریا کو دیکھ نہیں سکتے پر یہ اتنے باریک ہوتے ہوئے بھی یہ جو ہے اتنی جلدی سے اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں کہ ہم کچھ بھی ان کے اگینسٹ کرنا چاہیں وہ ہم سے زیادہ چطور ہوتے ہیں جی ہاں بیس بدل کر پھر وہ آپ پہ اٹیک کر سکتے ہیں اس بات کا خیال رکھے دوستو اور بڑی اچھی بات آپ نے بتائی تھی کہ جو سبزیاں یا پھل ہمارے گھروں میں آتے ہیں ان پر بھی پیسٹی سائیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تو ان کو بہت اچھے سے دھو کر استعمال کیا جائے اور نون ویش کے حوالے سے بڑی امدہ بات آپ نے کہی اور ایک بات میں اور کہنا چاہوں گے کہ جو پانی ہے ہمارا جو پانی ری سائیکل ہو کے آتا ہے سارا ویسٹ پانی میں جاتا ہے تو ہم پانی کو دیکھتے ہیں پینے کا پانی کیسا ہونا چاہیے اس کا سواد اس طرح سے ہونا چاہیے اس میں بیکٹیریا نہیں ہونے چاہیے وائرسز نہیں لیکن ہم اس میں کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے کہ انٹی بائٹک کا لیول کیا ہے تو اس پہ گوھر کرنے کی بات ہے کی کیونکہ انٹی بائٹکس کسی بھی راستے سے ہم تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے بہت شکریہ ڈاکٹر نیرمل جی تکور صاحبہ آپ نے بڑی امدہ باتیں بتائیں مختلف انفیکشن کے حوالے سے اور انٹی بائٹکس کے حوالے سے خاص طور پر ہم آپ کے بہت شکر اگزار ہیں کہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائیں دھنے والد تو دوستو یہ تھا آج کا ہیلو ڈاکٹر لائفون پرگرام آپ سے ہوگی ملاقات خدا حافظ ہیلو ڈاکٹر یہ آل انڈیا ریٹیو کی اردو سرویس ہے میڈیم ویفز ایک ہزار اکٹر کلو ہیلز موبائل ایپ نیوز آن ای آئی ایر کے علاوہ ڈی ڈی فریڈش اور ای آئی ایر ورل سرویس اردو یوٹیوب پر ہم آپ سے مخاطب ہیں